موسیقی اور ختم کرنے کے لئے پولیس نے یہاں ایک امن کمیٹی بنائی جس میں ہندو اور مسلمان دونوں مذہب کے جو چنندہ لوگ ہیں ان کو وہ اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو آپس میں صلح کرائی بدنصیبی سے رات کے وقت کچھ شرپسندوں نے وہاں جا کر اشتحال انگیزی کی اور صبح ہنزل کے لوگ مشتعل ہوئے انہیں احتجاج کرنا شروع کیا پولیس پر پسراو کیا اور اسے ایک مذہبی رنگت دینے کی کوشش کی ہم نے آج یہاں فیصلہ کیا کہ ہم میڈیا اور سوشل میڈیا کی وسادت سے ریاست جمہور کشمیر کے تمام لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہنزل میں جو ہوا وہ ہمارا مسئلہ ہے اگر ہنزل میں کسی لڑکی کے ساتھ جاتی ہوئی وہ سناتن کی بیٹی ہے وہ ملت اسلامیہ کی بیٹی ہے وہ مڑوا کی بیٹی ہے ہم کسی بھی بیٹی کی عزت کو پرمال ہونے نہیں دیں گے اگر کسی نے ایسا کوئی جرم کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسے سکت سے سکت سزا دی جائے کانون اس کو سزا دے لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ کچھ شر پسندوں نے وہاں دو گھروں کو نظریاتش کیا ان لوگوں نے بھی پولس ٹیشن مڑوا میں ایف آئی آر درج کرنے کی کوشش کی لیکن انتظامیہ نے جانب دارانہ رویہ اپنا آئے رکھا اور وہ ایف آئی آر درج نہیں کرتے اور کچھ سیاست دان مڑوا کی شانتی کو ہمارے آفسی بائیچارے کو ہماری مذہبی رواداری کو قربان کر کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں مڑوا میں سناتن بھی محفوظ ہے یہاں اسلام بھی محفوظ ہے ہماری برادری بھی محفوظ ہے یہاں کوئی گیر محفوظ نہیں ہے اگر یہاں گیر محفوظ ہے وہ فرقہ واریت پسند لوگ ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو ڈیوائٹ اینڈ رول کی پالیسی چلاتے ہیں ہم میڈیا کی وسادت سے علاقے مڑوا کے تمام لوگ ریاست جمعہ کشمی کے تمام لوگ ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں عزت کے ساتھ رہتے ہیں عمر کے ساتھ رہتے ہیں یہ ہماری برادری مثالی ہے ہمارے ہنزل میں ایک سو پچیس ہندو گر رہتے ہیں اور وہاں دس گر مسلمہ رہتے ہیں اسی طرح سے ہمارے جنجر میں بیس گر ہندو رہتے ہیں باقی ہم یہاں بیس ہزار لوگ مسلمہ رہتے ہیں ہم ماروی ہے اور ہمارا مڑوا زندہ بات ہے اور جو بھی کوشش کی جائے گی ہمارے آپسی اتحاد کو توڑنے کی جو کوشش کی جائے گی ہم اس کو مشترک کریں گے ہم اپنی جان کی قربانی دیں گے لیکن یہاں مذہبی منافرت پھیلنے نہیں دیں گے ہم ایک بار پھر انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ افائیں چلائی جاتی ہے پوری ریاست میں ہندو مسلم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسے لوگوں کی خلاف افائیر کی جائے اور جنہوں نے وہاں اور جنہوں نے وہاں قرائم کیا ہے ان کو بھی ان کے خلاف افائیر دی جائے وہ کس مصرح سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر ہم احتجاج کریں گے تو ہم ان لوگوں کے خلاف احتجاج کریں گے جو لوگ ہماری آپسی برادری کو قربان کر کے سیاست کرنا چاہتے ہیں اگر ہم احتجاج کریں گے تو ہم انتظامیہ کی جانبدار پالیسی کے طرف کہ ان کو ایک افائیر دیتے ہیں ایک افائیر نہیں دیتے ہیں اگر ہم احتجاج کریں گے کہ ہم قانون کی بالا دستی کے لئے کریں گے اگر ہم احتجاج کریں گے ہم آئین کی بالا دستی کے لئے احتجاج کریں گے باقی ہم ایک بار پھر گزارش کرتے ہیں سوشل میڈیا اور میڈیا کی وسادت سے ریاست جمع کشمیر کے تمام لوگوں کو کہ کچھ لوگ جمعوں میں مڑوا کے نام پر سیاست کرتے ہیں ہم مڑوا میں بیٹے ہیں یہاں کوئی مذہبی منافرت کا مسئلہ نہیں ہے جہاں قرائم ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو قرائم ہوا ہے ان لوگوں کے خلاف قروائی ہو شکریہ